بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج یکم اکتوبر دو ہزار بیس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دو الگ الگ موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ایک موضوع ناظرین یہ بھی شامل ہوگا جو مجھے ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ نے اپنی اپنی جماعت کے رہنماؤں کو حلقوں میں جانے اور ایک مخصوص قسم کا بیانیاں ڈیولپ کرنے کا ٹاسک دیا ہے لیکن فی الحال سر دست ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے پہلے موضوع کی جانب ناظرین آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ شریف خاندان سے جب بھی لندن فلیٹس کا حساب مانگا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب اور نواز شریف کے زیر اثر حلقہ احباب میں شامل جو چند رہنما ہے وہ ایک ہی دلیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ ہمارے قیام پاکستان سے پہلے کاروبار تھے ہماری سنتی تھی ہمارے کارخانے موجود تھے پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے نواز شریف صاحب ہمیشہ اس دلیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں چنانچہ کل بھی نواز شریف صاحب اسی دلیل کے ساتھ سامنے آئے اور اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ ایک غریب کسان تھے اور وہاں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے لاہور آئے اور یہاں پہ محنت مزدوری کی شباز شریف صاحب کا یہ موقف ہے اب یہ بھی بزات خود ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ شباز شریف صاحب کے والد غریب تھے اور نواز شریف صاحب کے والد امیر تھے یہ ایک معیمہ ہے سلجنے کا نہ سلجانے کا تو یہ دونوں بائیوں کے موقف میں اور دلائل میں تضاد ماضی میں ہمیں نظر آتا رہا ہے لیکن کل ایک انہونی ہو گئی اور وہ انہونی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں شباز شریف صاحب کی گرفتاری کا ذکر کیا اور ساتھی ساتھ پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ شباز شریف کے والد تو انڈسٹریلسٹ تھے سنتکار تھے قیام پاکستان سے پہلے وہ بہت بڑے سیٹ کے نام سے مشہور تھے یہ نواز شریف صاحب نے کل اپنی تقریر میں کہا اس سے پہلے گو کہ نواز شریف صاحب اپنے بارے میں تو یہ کہتے رہے ہیں لیکن شباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ پہلی بار کہا ہے چنانچہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو کتابوں کے حوالے اور ایک ویڈیو کلپ پیش کر دوں کہ شباز شریف صاحب کیسے نواز شریف کے اس موقف کو غلط ثابت کر رہے ہیں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں بے نقاب کر رہے ہیں کہ آپ جو میرے والد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ غریب تھے وہ سیڑ تھے وہ بہت بڑے انڈسٹیالسٹ تھے اس وقت اس لیے نیب مجھے گرفتار نہ کرے تو یہ آپ والد بیانی کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کا یہ کلپ سن لیجئے گا ناظرین میرا خاندان میرے خاندان کو بائیس خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر بائیسے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ ہندوستان سے وہ حجت کر کے آئے یہ ہے شباز شریف کا موقف اب کل نواز شریف صاحب کی دلیل یہی ہے کہ نیب گرفتار نہ کرے کیونکہ ان کے والد کے قیام پاکستان سے پہلے سنہ تھے کارخانے تھے اور بہت بڑے انڈسٹریالسٹ تھے یہ لوگ شباز شریف صاحب کا وہ کہہ رہے تھے تو شباز شریف صاحب نے یہاں پہ رت کر دیا شباز شریف صاحب کی ایک کتاب ہے ناظرین عز وحیمت کی داستان اس کتاب میں سے ایک پیراغراف میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فصلوں کی مناسب کاش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے خاندان کو جن مشکلات کا سامنا تھا ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے اس وقت میاں شریف کے سب سے بڑے اور سو تیلے بھائی میاں برکت اپنے گاؤں جاتی عمرہ سے مزدوری کرنے کے لیے پہلے امرید سر گئے ان کے بعد میں میاں شفی اور پھر میاں عبدالعزیز بھی امرید سر آگئے مگر امرید سر میں مناسب معاشی صورتحال نہ ہونے کے سبب انیس سو تیس کے لگ بگ یہ تینوں بھائی لاہور آئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان بھائیوں کو حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع مل گیا جہاں پر لوہے کی بٹی موجود تھی اس بٹی میں دونوں بھائیوں کو ایک ایک روپے روز دہاری پہ کام کرنے کا موقع ملا تھا اب یہ کتاب ہے عظم وحیمت کی داستان اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے ناظرین جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے شریف خاندان نے پاکستان کس طرح لوٹا اور اس کتاب میں تقریباً چودہ سے پندرہ کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں شریف خاندان کے حوالے سے چودہ سے پندرہ کتابوں کے حوالے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ان بھائیوں نے حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا اس وقت ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف اگرچہ ان بھائیوں میں کم عمر تھے مگر سب سے چھوٹے نہیں تھے ان کے سب سے چھوٹے بھائی چودری سیراج دین تھے جن کا انتقال 1964 میں ہوا اس وقت تمام بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ میاں شریف کو تعلیم دلائے جائے اس مقصد کے لیے میاں شریف نے لاہور میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا مگر ان کے پاس اس قدر رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی فیز کو ادا کر سکتے اس لیے دوران اس دوران ان کو اپنی فیز بھی معاف کرنا پڑی میاں محمد شریف نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ادارے میں سب سے پہلے ملازمت کی اب یہ ہے حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرتے رہے میاں شریف کے چھے بھائی تھے میاں برکت میاں شفی حاجی عبدالعزیز میاں وشیر اور میاں میراج الدین اور میاں سراج الدین یہ چھے بھائی تھے اور میاں شریف سمیت جو ہے وہ ٹوٹل سات ہو جاتے ہیں یہ شباز شریف صاحب کا کلپ بھی سنا دیا شباز شریف صاحب کی کتاب عظم وحیمت کی داستان اس کا حوالہ بھی دے دیا اس کے علاوہ اس کتاب کا بھی حوالہ دے دیا جس میں دس پندرہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب کے والد کے پاس فیز ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور حاج الدین محمد کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ایک روپیہ دہاڑی جو ہے نا وہ مزدوری پہ ان کو جو ہے نا وہ ملازم رکا گیا تھا یہ بھی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو نواز شریف صاحب تو اب اپنے بارے میں تو جھوٹ بول دیئے ہیں کہ ہمارا جو خاندان تھا یا جو ہمارے والد کی فیکٹری آتی کل شباز شریف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے جھوٹ بول دیا تو شباز شریف صاحب نے جو ہے نا اپنی کتاب اور کلپ میں ان کو جوٹا ثابت کیا اب دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جیو آئی ایف اور نون لیگ نے اپنے اپنے کا رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں پہنچیں اور جو ہے نا کارنر میٹنگز کا احتمام کریں اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے ایک جو ہے نا ایک بیانیاں جو نا وہ مرتب کریں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل دو مہینوں سے کہ پورے پاکستان میں جلسوں اور کارنر بیٹنگز کا احتمام کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب پورے پاکستان میں چاروں سوبوں میں وہ جا رہے ہیں مدارس میں بھی جا رہے ہیں اور جلسوں کا احتمام بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے بڑا پرزور انداز سے جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دیا ہے معصوم طلبہ کے کچھے ذہنوں کی جو ہے نا وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی ہے اور یہ ٹاسک بقاعدہ ان کو دیا گیا ہے آپ کیپٹن سفدر کو دیکھ لیں میں آپ لوگوں کے سامنے وقتن فا وقتن ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں یہ اس لیے ہی پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ نون لیک کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کتنے متحرک ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے ایک سپیچ کے ایک ایک لفظ پہ وہ تین تین چار چار ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ کر رہے ہیں ایک طرف ان جماعتوں کے رہنما وہ حلقوں میں جا کے ذہن سازی کر رہے ہیں لوگوں کی ریاستے اداروں کے خلاف اور دوسری طرف ان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ٹویٹر پہ بھی یوٹیوب پہ بھی مسلسل متحرک ہیں اور نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو پراغندہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمارا ان کا استرداد کرنا رٹ کرنا تقریر کے ایک ایک حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس ایک ایک حصے پہ جرہ کرنا اور اس کو رٹ کرنا دلائل کے ساتھ کتابوں کے ساتھ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس درتی کا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے ہم ان کے لئے خالی میدان چھوڑ دیں کیا خالی میدان تو ان کے لئے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ نواز شریف صاحب چونکہ ان کی تقریر کو تو نہیں روکا جا سکتا حکومت تو پی ٹی وی پہ یا ٹی وی چینلز پہ پابندی لگا سکتی ہے لیکن آپ مجھے بتائے کہ کیا ان کی تقریر کو یوٹیوب چینل پہ روکا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنا بنایا ہے اور سوشل میڈیا فیس بک پہ ٹویٹر پہ کیا ان کی تقریر کو روکا جا سکتا ہے تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تقریر ہی نہ کرے تو وہ کریں گے لیکن ہمارے بس میں یہ ہے اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی تقریر کا ایک ایک حصے کو جو انہا غلط ثابت کریں جوٹا ثابت کریں آپ لوگوں کے سامنے دلائل پیش کریں اپنے بائیوں اور اپنے بہنوں کے سامنے دلائل پیش کریں کہ اس مضموم پروپیگنڈے سے جو انہا متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوری کی پوری ہسٹری میں نے آپ لوگوں کے سامنے مولانا فضل عمان صاحب کی کتابوں سے بیان کی ہے شباز شریف صاحب کی کتابوں سے بیان کی ہے نواز شریف صاحب کی کتابوں سے بیان کی ہے ان کے کرپشن کے ثبوت آپ لوگوں کے سامنے کتابوں سے بیان کی ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ اس وقت خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اس وقت خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی دھمکیاں بھی مجھے مجھے ذاتی طور پر ملی ہیں ان کی طرف سے کہ آپ خاموش کر جائیں آپ اس طرح استرداد نہ کریں آپ کتاب بھی نہ دیکھیں لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ریاست پہ اور آٹیک بھی کریں اور اپنے کارکونوں کو اپنے رہنماؤں کو ٹاسک بھی دیں کہ لوگوں کا ذہن پراغندہ کریں جائیں اپنے اپنے حلقوں میں اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں اور گر گر جو ہے نا نواز شریف کا بیانیہ پہنانا شروع کر دیں تو ہم کیا چوڑیا پہن صاحب کی حکومت جو کام کر رہی ہے جہاں جہاں جن جن ایریاز میں اچھے کام کی ہیں وہ بھی ہم جو نا آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ان کا بیانیاں مزید کمزور تر ہوتا جائے اور یہ حکومتی وزراء کا بھی کام ہے ناظرین وہ دن رات بیٹھ کے نواز شریف صاحب کے جو نا آہ ویڈیوز کے اوپر وہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہم نے کیا کار کردگی دیکھائی ہے کیا نہیں دیکھائی وہ بھی تو ساتھ پیش کریں نا تو ان کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے یہ ملک ہم سب کا ہے رہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں ایسے ایسی صورتحال میں کہ جب انہوں نے اپنا زہر جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا ہے معاشرے میں ہم ان کے لئے کلہ میدان کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے یہی مجھے اطلاع ملی تھی اور کنفرم اطلاع ملی ہے ذرائع کے ذریعے کہ اب مرانا فضل امان صاحب اور جنون لیگ جو ہے وہ حلقوں میں پھیل رہے ہیں اور ایک ایک گلی گلی کچھا کچھا کریا کریا جا کے وہ اس قسم کے ریاستی اداروں کے خلاف زہر برنا شروع کر رہے ہیں ہم سب کو موتات رہنا کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آج کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ آواز اللہ حافظ